میرا مقصد یہ ہے کہ ٹیلی ویژن آپ ٹی وی کے ایک پائے ہیں لیکن آپ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ پایا گلتا نہیں ہے میں پھر سے اپنا سوال دھورا دیتا ہوں کہ ٹیلی ویژن کے چار پائے میں نے ارس کیا آپ ایک وہ پایا ہیں جس پر ٹیلی ویژن کھڑا ہے لیکن پھر بھی آپ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں ٹیلی ویژن چھوڑ کے اصل میں بات یہ ہے کہ باقی جو ٹین پائے ہیں جب وہ میرے سائز کے نہیں ہوتے تو وہ نکٹ رہے ہیں آج ٹیلی ویژن اپنی بیسنی سالگیرہ منا رہا ہے اس موقع پہ آپ کچھ کہنا چاہیں گے کس کو ہماری یہی آرزو رہتی ہے کہ یہ ٹیلی ویژن زیادہ سے زیادہ ترقی کرے زیادہ سے زیادہ ٹیلنٹ یہاں آئے زیادہ سے زیادہ لکھنے والے آئے اور جو مقام اس وقت حاصل ہے پاکستان ٹیلی ویژن کو وہ دوسری دوسرے موالک بھی جو ہیں مثلا پڑوس کے جو ہیں وہ بہت ہی رشک سے دیکھتے ہیں تو میرا تو یہی خیال ہے کہ ہمیں سب کو اپنے اپنے جتنا موقع ملے امانداری سے اپنا کام کرنا چاہیے جس کے حال ہیں بہت بہت شکریہ کہ والدین نے آپ کا نام رفی خاور رکھا اور پھر آپ ننہ کے نام سے آپ نے شہرت پائی جی تیلی ویژن پہ بھی آپ نے کام کیا فلموں میں بھی آپ نے کام کیا کچھ فرق محسوس ہوا ٹی وی پہ میں نے آپ کی طرح گھر کا کام نہیں کیا میں نے ادھر ادھر ہی کام کیا دیکھئے اگر آپ میرے گھر آتے جاتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ میری باتیں ہم آنے نہیں مطلب میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ ٹی وی اور فلم ان دونوں میں کیا فرق محسوس ہوا فرق بہت بڑا محسوس ہوا کہ یہاں میں ایلن کے ساتھ کام کرتا تھا وہاں میں انجمن کے ساتھ کام کرتا ہوں ننہ صاحب مجھے کسی نے ایک دفعہ یہ بتایا تھا کہ صاحب شاید ننہ ٹیلی ویژن پہ خبریں پڑھنے والے ہیں یہ صحیح بات ہے ویسے ایک دن کہا تھا مجھے کیا ہوا کیا کہہ لگے کہ وہ نیوز کاسٹر نہیں آیا جلدی سے جلدی بات آیا اس وقت لائف پروگرام تھا میں نے خیدی فرمائی ہے کہ یہ خبریں پڑھتا ہوں میں نے کہا جی پڑھتا دوں گا یقین کوئی نہیں کرے گا اچھا ایک اس زمانے میں جس زمانے کا بھی آپ نے ذکر کیا اس زمانے میں تیلیویشن پہ لائف پروگرام ہوا کرتے تھے تو یقینا بہت یاد آپ کی آداشت کیسی ہے میرا خیال ہے آج تک تم یاد ہو مجھے نہیں مجھے ایک آدمی کو یاد رکھنا تو بہت آسان ہے لیکن وہ ہزار ہار لائنیں جو ہوتی ہیں ان کو یاد رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے کوئی واقعہ ایسا اس زمانے کا جو بڑا دلچسپ تاثر لیے ہو رضی صاحب عموماً لکھا کرتے تھے کہ جب سٹارٹ ہوتا ہے تو پہلے میں سکرین پہ ہوتا ہوں بعد میں یہ انٹر ہوتا ہے کیوں بھے کیا کر رہا ہے تو پہلے بھے ایک سکرین یہ کمال بھائی سے سنے یہ کیوں بھے کیا ہو رہا ہے آپ ابے کیا کر رہا ہے امان سے کچھ بھی نہیں کیا ابھی تک کچھ بھی نہیں کیا یہ پوچھا ہی نہیں تو ہوا یہ کہ ایک دن انٹھوں نے سوچا کہ یہ چونکہ پہلے یہ جاتا ہے تو یہ بار میں آئے کمال صاحب نے لکھا خود کھڑے ہوئے لائی پروگرام ہوتا تھا بازکات بھون جاتے تھے میں بھون جاتا تھا یہ بھون جاتے تھے تو ہم ہستے ہستے ایک دوسرے سے بھغل گیر ہو جاتے کان میں پوچھ لیتے تھے کیا ہو رہا ہے آگے کی لائن کیا آگے کی لائن کیا اب جب میں داخل ہوا تو کمال صاحب تیرے میں سفر پہنچے ہوئے میں انٹر ہوا تو کہتے ہیں تو وہاں پا رہا ہے ایک دوسرے میں پانی پی کے آتا ہوں پیچھے سے آواز دے کہ میرے لئے بھی لیتے آنا اب وہاں تو فلور میں پانی نہ جائے اس میں لکھا ہوئے ہی نہیں تھے تو میں گیا تو جلدی سے میں نے دیکھا کہ کیا ہے آگے تو میں نے آگے لائن بولی تو کہلے میں نے تجھے کادر پانی لانے کے لئے میں نے کہا میں ٹوٹی سے ہاتھ لگا کے پیا ہے تو بھی پیا ہے موسیقی